اسلام علیکم جی دکھاتے ہیں جوکی کی مشین جوکی جروی زیرو ٹین اس کا موڈل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس کا دھاگہ ڈالنا یہ اٹومیٹرک دھاگہ ڈالتا ہے بہر ہاتھ لگائی ہے اٹومیٹرک سسٹم اس میں لگا ہوا اس صرف ہم نے اس بٹن دبانے اور مشین نے دھاگہ ڈال لیلے یہ ہم دھاگہ لاتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ بلیڈ لگا ہوتا ہے دھاگہ ہم نے کاٹتی ہے اس کے بعد یہ اپشن ہوتا ہے مشین و یہ نلکی کا آپ نے سکرین اوپن کر لینا ہے سکرین اوپن کرنے کے بعد یہاں پہلے اس کو دھانے کے بعد یہ ہواں دھاگہ خود بہ خود یہ نیچے وہ پہ جیدے جیدر سے بھی اٹومیٹرک خود ہوا Sow 해� competent کا bajاپس اور میں اٹومیٹرک خود کرو ہ cone rig braucht اس کے بعد آپ نے دھاگر سہارے کا بڑا کر لینا ہے سوئی کو نیچے کرو اٹومیٹرک بھی کرسکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بھی کرسکتے ہو داگہ ڈال لیتے ہیں داگہ ڈالنے کے بعد آپ نے داگہ نکال لینا ہے سوئی کو نیچے کرو اٹمیٹک بھی کر سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نیچے کا داگہ اوپر آ گیا ہے اس کے بعد مشین کا ٹولز بکس ہوتا ہے یہاں پہ جو مشین کے پارٹس ہوتے ہیں کاج بھی کو اور لاک سیمپل سلائی کے تو سب سے پہلے ہم اس پر سیدھی سلائی کریں گے سیدھی سلائی سلیکٹ ہونے کے بعد مشین کا سٹارک کرنے کا بٹن ہے اسے آپ کی مشین کو سٹارٹ یہ مشین کا سپیڈ سلو تیز اس کے بعد کینشی اب آپ اس پر داگہ کارٹ کریں اس کے بعد یہ اس کے امرائیڈی کی ڈیزائن جو بھی ٹانک آپ کو چاہیے اس طرح اس کے آگے فارورڈ بیک ہو سکتا ہے یہ ٹانک سلیکٹ یہ مشین سٹارٹ اس کے امرائیڈی کی ڈیزائن جو بھی بنی رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لگاتے ہیں کاج کا پیر یہ کاج کا سائز ہے جتنا چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہو آپ نے اس کو اپنے لیے تیار کر سکتے ہو یہ کاج کا پیر لگانے کے بعد ایک چھوٹا سا کونڈا ہوتا ہے جو اس کو ہم نیچے کرتے ہیں ان دونوں خطری کے بیچ میں اس کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اپنے بکرم لینا ہے یہ کاج کا سائز ہے جتنا اس کو پیچھے کرو گے بڑا کاج بنے گا جتنا اس کو آگے کرو گے چھوٹا کاج بنے گا اور یہاں پہ ہم کاج سلیکٹ کریں گے یہ سارے اس کے کہا جی چھوٹا بڑا پتلا جتنا جس طرح کمرزی و کاج سلیکٹ کرو گے ہاں 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 یہ اس کا کاج اس کاج کا پیر ہے کاج کا پیر لگانے کے بعد یہ اس کا کاج بن گیا ہے اس کے بعد لگاتے ہیں اوورلک کا پیر اس پر آپ اوورلک کر سکتے ہیں اور لگانے کے بعد پیر آپ نے اوورلک کا ڈیزائن سلیکٹر لینا ہے یہ اوورلک کا ٹانکا ہے جو کی جروی ایز ایل زیرو ٹینس کا مادل ہوتا ہے جاپان کی بنیو انتہائی مضبوط پیدار مشین ہے